شانٹر ٹرنل پروجیکٹ جسے شانٹر رٹو روڈ ٹرنل بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک انتہائی اہم اور عظیم و شان بنیادی دھانچے کا منصوبہ ہے یہ ٹرنل کشمیر کی خوبصورت نیلم ویلی کو گلگد بلتستان کی دلکش اسطور ویلی سے جھوڑے گا اور وہ بھی ایک مستقل تمام موسموں اور قابل استعمال سڑک کی صورت میں یہ نہ صرف علاقائی رابطوں کو مضبوط کرے گا بلکہ قدیم سلک روڈ کے تاریخی تجارتی راستوں کو بحال کرنے کا ایک سنہرہ قدم ہوگا جو جنوبی ایشیا کو وستی ایشیا سے جوڑتا تھا یہ منصوبہ نیشنل ہائیوے آتھارٹی این ایچ اے کی نگرانی میں وفاقی وزارت مواصلات کے ماتحد چل رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد ایک پرانے اور تاریخی تجارتی راستے کو بحال کرنا ہے جو کبھی خچروں گدوں اور پیدل مسافروں کے لئے استعمال ہوتا تھا آج کے دور میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گلیشرز کا پگھلنا اور لینڈ سلائڈنگ نے موجودہ راستوں کو مزید خطرناک بنا دیا ہے جو اس منصوبے کی فوری ضرورت کو اور بھی واضح کرتا ہے یہ ٹرنل نہ صرف ایک راستہ ہے بلکہ ایک انقلاب ہے جو علاقے کی تقدیر بدل دے گا اس رابطے کے قیام سے دور دراز اور الگ تھرک علاقوں کو پاکستان کے مرکزی معاشی اور تجارتی نیٹورک میں بہتر طور پر زم کیا جا سکے گا خاص طور پر یہ راستہ چین کے یار کند کو سکردو اسطور اور مظفر آباد کے ذریعے خنجرہ پاس جیسے رویتی راستوں کے مقابلے میں سفر کے فاصلے کو تقریباً 350 کلومیٹر تک کم کر سکتا ہے یہ نہ صرف وقت کی بچت کرے گا بلکہ تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو ایک نئی بلندی دے گا موجودہ حالات میں خنجرہ پاس کا راستہ سردیوں میں براباری کی وجہ سے 12 گھنٹے تک کا اضافی وقت لے سکتا ہے جو مسافروں کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے تقنیقی ادبار سے دیکھیں تو یہ ٹرنل 12.7 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا قرار سیکشن 10.5 میٹر چوڑا ہے جو ایمرجنسی گاڑیوں کے لئے بلکل موضوع ہیں خدائی کا طریقہ کار نیو آسٹین ٹرنلنگ میتھڈ این ای ٹی ایم اور ڈریلنگ اینڈ بلاس تقنیق پر مبنی ہوگا جبکہ سخت چٹانوں کے لئے فل فیس مشینے یا ٹرنل بورنگ ٹی بی ایم کو متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بجلی کی ضرورت کو محول دوست ہائیڈو پاور سے پورا کیا جائے گا تعمیر کے دوران 7500 کی وی اے اور آپریشن میں 8850 کی وی اے کی ضرورت ہوگی مواد کا 80 فیصد مقامی طور پر حاصل کیا جائے گا تاکہ ٹرانسپورٹ اخراج کام ہوں اور 250 سے 300 ورکرز کے لئے کیمس رائٹ آف وی میں کیم کیے جائیں گے جو مقامی روزگار کو بھی فروغ دیں گے اس ٹرنل کا خیال ایک دہائی سے بھی زیادہ پرانا ہے اور اس کی ابتدائی امکاناتی متعلقات جمہو کشمیر مسلم کانفرس جیسی تنظیموں نے کی تھی جنہوں نے اس کی وقالت بھی کی 2015 میں جے کے ایم سی نے مقامی انجنرز کے ساتھ مل کر ابتدائی سروے کیے تھے نیلم ویلی اور اسطور کی مقامی کمیونٹیز نے 2010 کی دہائی سے اس پروجیکٹ کے لئے پیٹیشنز اور مہمیں چلائی ہیں جو اس کی جد و جہد کی آقاسی کرتی ہیں دسمبر 2017 میں اسے بازابتہ طور پر متعرف کرایا گیا تاکہ علاقائی رابطے کے دیرینہ مطالبات کو پورا کیا جاسکے مارچ 2023 میں کشمیر حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے زمینی راستے کی پاسبلیٹی کا جائزہ لیا اور اس کا افتداء اس وقت کے وزیر آلہ خالد خرشید نے کیا 2023 کی کمیٹی نے متبادل راستوں کا جائزہ لیا اور محولیاتی خطرات کی وجہ سے دو آپشنز کو مسترد کر دیا گیا اگرچہ اسے چین پاکستان اکسادی رہداری سی پیک میں شامل کرنے پر غور کیا گیا تھا لیکن آخر کار اسے سی پیک سے خارج کر دیا گیا تاہم یہ ایک آزاد اور ترجیح منصوبے کے طور پر جاری رہا ایک اہم پیشرفت اکتوبر 2025 میں ہوئی جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان ایڈمنیسٹر جمہو کشمی اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک تین فریقی معہدہ تائے پائے جس میں شانٹر ٹرنل کی تعمیر کا اہد کیا گیا یہ تاریخی لمحات اس پروجیکٹ کی اہمیت کو اور بھی نمائیں کرتے ہیں یہ منصوبہ صرف ایک ٹرنل تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں متعدد معامل اناثر شامل ہیں جیسے اسطور میں کمری سے نیلم ویلی میں توبٹ تک 19 کلومیٹر سڑھا کی تعمیر کیل سے شانٹر تک 26 شرہ 9 کلومیٹر اور شانٹر سے گوری کورٹ تک 41 شرہ 5 کلومیٹر کی رسائی سڑکوں کی اپگریریشن اور توسیع شامل ہے ان سب کو ملا کر مجموعی کوریڈور کی لمبائی 81 کلومیٹر بنتی ہے جو ایک مکمل اور مربوط نظام کی صورت میں کام کرے گی یہ منصوبہ پاکستان کی نیشنل ٹرانسپورٹ پالیسی 2017 کے ساتھ مکمل ہم آنگ ہے جو دور افتادہ علاقوں میں رابطے پر زور دیتی ہے موزن اظرین شانٹر ویلی میں نئے ایکو ٹوریزم حابس قیم ہونے کی صلاحیت ہے جہاں قریبی جھیلوں تک ہائیکنگ ٹریلز سیاہوں کو اپنی طرف کھینچیں گی یہ سب مل کر ایک جامع ترقیاتی پیکج ہے جو علاقے کو نئی زندگی دے گا دسمبر دوہزر پچیس کے آخر تک یہ منصوبہ زیادہ تر منصوبہ بندی اور امکاناتی مرحل میں ہے جہاں زمینی پیشرفت محدود ہے لیکن پہلے رکاوٹوں کے بعد جزوی طور پر بھالی ہوئی ہے دسمبر دوہزر پچیس میں ان ایچ اے نے بارہ شرہ سات کلومیٹر ٹرنال اور متلکہ لینس کی امکاناتی متعلات کا ٹینڈر دیا جبکہ متلکہ منصوبے جیسے گوری کوٹ، اسطور، شگار تھانگ اور سکردو سڑا کی تعمیر شروع ہو چکی ہے ستمبر دوہزر چوبیس میں سینٹرل ڈیوالپمنٹ ورکنگ پارٹی سی ڈیو پی نے سکردو میں کچھوارا سے اسطور میں گوری کوٹ تک ایک سو پانچ کلومیٹر سڑا کی منظوری دی جس کی لاغت بارہ شرہ تین ارب روپے ہے اور یہ شانٹر ٹرنال کے ذریعے علاقائی رابطے کو مزید مضبوط کرے گی ناظرین مجموعی ٹائم لائن ایک سو آٹھ ماہ کی ہے جو دوہزر ستائیس کے اردگیت مکمل ہونے کا حد افرکتی ہے متوقع ٹائم لائن کے مطابق رسائی سڑکیں دوہزر ستائیس کے واس تک مکمل ہو سکتی ہیں جبکہ مکمل ٹرنال دوہزر تیس تک آپریشنل ہو جائے گی یہ مرحل اس پروجیکٹ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں لیکن امید کی کیرن روشن ہے اس ٹرنال کے مکمل ہونے سے گہرے اور وسیع فواید متوقع ہیں سب سے اہم فیدہ سفر کے اوقات میں ڈررامائی کمی ہے اے جے کے اور جے بی کے درمیان آر سے دس گھنٹے کی کمی اور اسلام آباد سے گلگت تک نیلم کے راستے وقت تقریباً پانچ گھنٹے کم ہو جائے گا یہ خطرناک راستوں جیسے گلگت سکردو ایس ون ہائیوے پر انحصار کم کرے گی جس نے صرف دوہزار چوبیس میں ایک سو پچاس ہزائیت جانے لی انسی کیسز میں امواد کم کرے گی معاشی طور پر یہ تعمیر کے دوران دو سو پچاس سے تین سو غیر ہنرمند نوکریاں اور آپریشن میں پچاس سے ستر نوکریاں پیدا کرے گی جو مقامی لوگوں کو ترجیح دے کر روزگار اور ہنر کی ترقی کو فروغ دے گی اس ٹرنال کی تعمیر سے ہر ایک روپے کی سرمایہ کاری سے مقامی جی ڈی پی میں تین سے پانچ روپے کا اضافہ متوقع ہے زراعت سنت اور صحیحت میں تجارت کو تحریک ملے گی زمین کی قیمتیں بڑھیں گی اور نئے کاروبار جیسے ریزارٹس مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ سرویسز ممکن ہوں گی گلیشر سے پھلوں کی پنجاب کی مارکیٹوں تک رسائی آسان ہوگی کسانوں کی آمدنی بیس سے تیس فیصد بڑھ سکتی ہے اسطور میں زمینوں کی قیمتیں مکمل ہونے کے بعد پچاس فیصد تک بڑھنے کا امکان ہے یہ رابطہ سات ہزار سے زیاد گلیشرز اور کیٹو جیسی عظیم چوٹیوں تک رسائی کھولے گا سردیوں کی صحیحت کو فروغ دے گا اور چین ایران افغانستان اور وستی ایشیا تک ٹرانزٹ لنکس کو آسان بنائے گا یارکند کی طرف مختصر راستہ چین کے ساتھ برامدات بڑھائے گا ٹرنل کے ساتھ فائبر آپٹیک کیبل بچھائی جائیں گی جو دور دراز ویلیز میں براڈ بینڈ فراہم کریں گی جیسے کشمیر میں موجود انٹرنیٹ کے مسائل حل ہو جائیں گے یہ سب مل کر پائدار ترقی غربت کے خاتمے اور جرائم میں کمی لائے گا کیونکہ مارکیر صحت اور تعلیم تک بہتر رسائی ملے گی دور دراز گاؤں کے طولبہ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں تک آسان سفر کر سکیں گے سماجی طور پر یہ علاقائی ہم آہنگی بڑھائے گا اور دفاعی صلاحیتوں کو تقویہ دے گا منصوبے کی فنڈنگ تقریباً سو عرب روپے متوقع ہے جو وفاقی ذرائع سے حاصل کی جائے گی دوزر چوبیس پچیس میں منصوبے کے لئے پانچ سو میلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو ایک کم رکم ہے لیکن امید افضا ہے منصوبے کا ساٹھ فیصد وفاقی پی ایس ڈی پی بیس فیصد صوبائی اور بیس فیصد ممکنہ طور پر اے ڈی بی لون سے ہوگا